تجربہ کار سیاستدان ہیں انیس سو پچاسی سے وہ اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کتنا ایک پلٹیکل تجربہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہماری پارٹی کو استفادہ کرنا چاہیے ان کے تجربے سے ان کی جو باتیں ہیں اس سے اور جس طرح بھی نوان لنگریال صاحب نے سعید اکبر نوانی صاحب نے اور باقی جو دوست ہیں سارے نظیر چوہان صاحب اور جیما صاحب اور قرم اور باقی سارے ہمارے جو دوست ہیں جس طرح سے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا تعلق ہے اس کے اوپر ان کو فخر ہے اور یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمسہ بکٹھے باقی کبھی کسی مسئلے کے اوپر چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو بھی جاتی ہے اس میں رخنا بھی آ جاتا ہے اس میں تکلق بھی ہو جاتا ہے لیکن بڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہ تمام لوگ بالکل واضح ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور تحریک انصاف ہماری جماعت ہے اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں تیسری بات جہنگیر ترین صاحب کے جو معاملات ہیں جس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بڑی واضح موقف رکھا ہے تحریک انصاف کے اندر میں پوری طرح مجھے یہ بھی یقین ہے نہ تو جہنگیر ترین صاحب کو یہ توقع ہے کہ عمران خان ان کے لیے کوئی اللیگل سفارش کریں گے نہ ہی عمران خان کا یہ مزاج ہے میرٹ کے اوپر علی زفر صاحب کی جو کمیٹی کونسٹیوٹ کی گئی ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ آئے گی اس کا انتظار ہمیں بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس گروپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی اس کی رپورٹ کے اوپر بھی اعتبار ہے اور ان کو بھی اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتبار ہے اور وہ رپورٹ ہماری ایک انٹرنل پارٹی کی ایک جو لائن ہے اس کو تیہ کرے گی جہاں تک ان کے کوٹ کیسز کا یا معاملات کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک قانونی معاملات ہیں اور نہ یہ وہ کہیں گے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے ایکسٹر آرڈری کسی کو کوئی ریلیف دی جائے نہ وہ ترین صاحب اس کو مانگیں گے اور نہ ہی اس کے اوپر عمران خان صاحب کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ ان کو جو ہے بچ کریں گے ہم سب نے ایک فیملی کی طرح ایک کٹھے آہ پارٹی کی طرح جس طرح سے ہم ایک ہوتی ہے روایت اسی طرح ہی چلنے کا فیصلہ کیا ہے آہ اس میں کسی قسم کی کوئی گروپنگ کا معاملہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی آہ آپس میں خنافات کا معاملہ نہیں ہے ہم تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گفتگو ہے وہ ہم اس کو بیٹھ کر کے جو مسائل ہیں ذاتی یا اجتماعی ان کو ہم حل کریں گے اور عمران خان کی قیادت میں ہم سابق اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو اب وزیراعظم صاحب نے جو یہ ٹاسک دیا ہے عامر کیانی صاحب کو دیا ہے اور سیف نیازی صاحب کو دیا ہے مجھے دیا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم ایک آہ طریقے سے ایک پوری ارگنیزیشنل طریقے سے ان کے معاملات کے اوپر ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی اپوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کے کوئی اختلاف ہو گئے ہیں سارے لڑیاں ڈال رہے ہیں کچھ دنوں سے مجھے امید ہے کہ آج کے بعد وہ لڑیاں ختم ہو جائیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کا کراچی سے لے کے خیبر تک ووڈ بینک ہے باقی ساری جماعتیں جو ہیں پی ای ایم ایل این تو سنٹرل پنجاب کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی انٹیریر سنٹھ کی پارٹی ہے پاکستان میں جو گیارہ بارہ سو سٹوں کے پر انتخابات ہوتے ہیں سوائے تحریک انصاف کے کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اتنے کینی نیٹی نہیں ہے کہ ان کے اوپر لوگ کھڑے کر سکیں فیلحال یہ ایک ڈیپس اس وقت کسی وقت بے نظیر بھٹو شہید کے پاس ہوا کرتی تھی پیپلز پارٹی کے پاس یہ طاقت ہوا کرتی تھی اس کے بعد اگر کوئی جماعت اس وقت وفاقی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ وفاقی جماعت ہے اور ان کا لیڈر ایک وفاقی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے لہذا اتنی بڑا جو حجم ہے پاکست بیس بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اگر بیس بائیس کروڑ لوگوں کی ایک نمائندہ جماعت کے اندر چوٹی موٹی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو اس کا میکنیزم موجود ہے وہ انشاء اللہ اس کو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ حل کریں گے اور انشاء اللہ یہ جو معاملات ہیں وہ سارے almost ختم ہو چکے ہیں اور اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں تھوڑا سے توسیح کرنا چاہوں گا مہت شکریہ ایک تو خواہ چونی صاحب کا اور عمر کیانی صاحب کا شیف لائے نیرل صاحب کو حکمت تو جس طرح سے ہمارے گھر کے اندر چھوٹے موڑے گھلے شکریہ تاج کلر ہو گئے یہاں اس کے ساتھ سب میری گزارش ہوگی خواہ چونی صاحب سے بھی اور عمر کیانی صاحب سے بھی کہ ہم جیکی ٹی صاحب کے جو علی زبر صاحب نے رپورٹ بنائی ہے وہ کم از کم پبلک ضرور کریں تاکہ اس کے اندر سب کو پتا چلیں کہ وہ رپورٹ کیا ہے جو بھی رپورٹ ہوگی ہم اس کو تن مند دھن کے ساتھ قبول کریں گے فرماش وزید صاحب بھی بتائیے گا کہ بڑے مورکنائس طریقے سے لگتا ہے کہ جہانگی برین صاحب کے جو آمی گروپ ہے اس کو سائٹ لائنگ کیا گیا ہے ان کے کام نہیں کیے گئے ان کے اندر ہیلے شکو کا ایک امبار لگا ہوا ہے آپ سے ساتھ ملاقات ہیلے شکویدوں نے کی ہیں کون ہے یہ پی ٹی آئی میں وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو ایک پولٹیکل کرائسز دینے کی کوشش کی دیکھیں اس میں جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ اس میں ہماری جو پولٹیکل ایک جو سیاسی رابطہ کاری تھی اور جو ایک ایڈمنسٹرٹیو رابطہ کاری تھی اس کے جو میکنزم ہے اس میں خامیہ تھی اس کو دور کرنے کی ضرورت تھی ہم نے بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کی ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے بزیراعظم صاحب نے حکم دیا ہے اب ہم زیادہ اس کو بہتر طریقے سے آگے لے جائیں بابا چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ پانچ پروگرام دارے نے دیا ہے کا کسلیس پیشو ہوئی ہے کیا یہ پی ٹی آئی کا اپنے اس موقف سے یوٹر نہیں ہے روکتالی نہیں ہے کہ ہم ارکان اسمبلی کو ترکیاتی فانڈ نہیں دیں کسی ارکان اسمبلی کو ترکیاتی فانڈ جاری نہیں کیا جا رہا نہ ہی وفاق میں نہ ہی صوبے میں دیکھئے لیکن کسی علاقے کو محروم نہیں کیے جا سکتے اس بات کے اوپر جتنا حق لیا کو ڈویلپمنٹ کا ہے جتنا پنڈی کو ہے جتنا لاہور کو ہے جتنا جیلم کو ہے چکوال کو ہے بھکر کو ہے فیصلہ باد کو ہے یہ تمام علاقے ہیں جن کو ترقی کرنے کا حق حاصل ہے اب یہ جو نمائندے ہیں اگر بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں اسی لیے انکولیکٹ کیا گیا ہے یہ کہنا کہ یہ مسئلے کی نہ بتائیں اپنے حلقے کا کہ مسئلہ کیا ہے وہ تھوڑی بات جو ہے کہ راولپنڈی رنگ روڑ آتھارٹی میں کرپشن ثابت آئی لیکن یہ ہوئی ہے ایک اسے قبل ہم نے دیکھا کہ جس میں اپوزشن کی عراقین کو گرفتار کیا گیا انکوئریاں بعد میں ہوتی رہی تک کبھ آتباد میں گرفتاریاں پیلے ہوئی آپ نہیں سمجھتے کہ رنگ روڑ آتھارٹی میں بھی اور کرپشن کی دو ڈپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے اس میں بھی گرفتاریاں ہونی چاہیئے ہیں کے باقی معاملات میں شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ دیکھئے یہ جو لاہور موٹر ویئر اس کو الائنمنٹ چینج کر کے سو کلومیٹر یہ روڈ میں اضافہ کیا گیا تھا کسی نے اس کی تحقیقات کی کسی نے نہیں کی یہ صرف عمران خان کا اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے جہاں ان معاملات کی تحقیقات ہوتی ہیں اور رنگ روڈ میں پیسے بچائے گئے ہیں کبھی یہ پیسے ڈوبے نہیں ہیں بچائے گئے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ایک تاثر یہ ہے کہ بہائنڈ ڈا سین کوئی اہنا رو جو ہے وہ دیا گیا ہے ترین صاحب کو اور یہی وجہ ہے کہ کل تک جو لوگ گلا باری کر لے تھے اب آپ کے ساتھ کے لئے جو اداروں کو یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں نہ ہم نے نہ ہم نے کوئی مانگا ہے ہم نے کوئی ہم نے کوئی دیکھیں ہمارا باز یا بیان ہمارا بینیاں کیا ہے کہ ہم کوٹ میں جا رہے ہیں اور اس کو فیس کریں گے اور جو کوٹ کا اور علی زفر کی ہم نے صرف دیکھیں بات یہ ہے یہ صرف عمران خان صاحب کی مایوسی نہیں ہے یہ آپ ابھی بھی آپ باہر لوگوں کے ساتھ پوچھ لیں کیا وہ ہمارے اکاؤنٹیبیلٹی سسٹم سے ہے یا نظام انصاف سے مطمئن ہے اگر وہ مطمئن ہے تو آپ مجھا کے بتا دیں کہ وہ مطمئن ہے وزیراعظم ایک سیاسی لیڈر ہے ان کا ہاتھ قوم کی نفز کے اوپر ہے اور وہ بتا رہے ہیں جو قوم کے جذبات ہیں پہلے دن سے جو ہمارا اصل میں جو اختلاف کہہ لیں یا جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ نیاب اپنے آپ کو اتنا زیادہ بڑا نہ کرے کہ وہ کسی کیس کو منطقی انجام تک نہ پہنچا سکے ہم چاہ رہے تھے کہ نیاب اپنے آپ کو مخصوص جو بڑے مقدمات ہیں جس میں لوگ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ منطقی انجام تک پہنچے ان تک محدود کریں ان کیسز کو ہم الٹیمیٹ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں وہاں سے آگے چاہیں اس کا مطلب سر آہاں تر حافظ آپ اتنے سینئے رات میں اس کا مطلب ہے کہ مجام حکومت جہاں پہ پوچھتے ہوئے بھی تمام معاملات کے اندر تنبول رہی ہوتی سر تک معاملات پچھائے گے کہ ارخیی اسمیلی الارد گروپ بنا کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کسیدی آلا پھجاب دستو پر ہیں دوسرا میرا سوال دی ہے آپ دیدے یا بمانی سب دیدے آپ نے کہا ایک اگر گروپ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کھانا تو گھٹا کھا سکتے ہیں لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے اندر کوئی نئے گروپ بنانے کی بات ہے یا پارٹی بنانے کی بات ہے وہ ایسی کوئی بات ہے ایک بڑا بڑا بازیہ پغام میں آپ کو بتاتے ہیں اور بڑا بازیہ پغام چہانگیت اگر آپ نے جانگیت ترین صاحب نے ایک بڑا بازیہ پغام دیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی ہیں پی ٹی آئی ہم رہیں گے اور اس سے ہم لادا نہیں ہیں جو ترین جو ترین جو ترین جو عقوبت کی نوک جوک چل رہی تھی اس میں جنتی پہ تیل کا کام بھی جو ہے وفاقی وزراء کر رہے تھے جس میں جو میں فیصل بارڈا صاحب تھے شاہ محمود قریشی نے بھی پہلے کہا تھا تیتر بٹے دو نظیر چوان صاحب پل گئے ہو دوست میں آپ بتاتے ہیں آپ نے ان سے بھی بات کی ان سے بھی بات کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے جذبات اوبر ہو رہے ہوتے ہیں میڈیا بڑا ہے مختلف باتیں آجاتی ہیں ان کو مختلف ایک انگل مل جاتے ہیں چاہے فیصل ورڈا صاحب ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں ٹیما صاحب ہوں نوانی صاحب ہوں ہم سب فیملی کے لوگ ہیں انشاءاللہ اس کو ریزول کریں